لالچ وہ جنگ ہے جو رشتوں پر لگ جائے تو چاہے خون کا ہی رشتہ کیوں نہ ہو اپنے عزیز دشمن بن جاتے ہیں ایسی ہی ایک درکتے رکت رنجت رشتے کی داستان ظلہ بلند شہر کے گاؤں براری میں لکھی گئی ایک ہی پریوار کے ساتھ سدسیوں کو کاٹ کر ان کی جسم میں سلکتی گولیاں اتار دی گئیں آٹھ سال بارہ گواہ اور عدالت کا وہ فیصلہ آیا جہاں قاتل کو سزائے موت ملی آپ بھی دیکھئے نہ سنگھار کی وہ درابنی رات ظلہ بلند شہر تھانہ اور انگابا گاؤں براری تاریخ 28 اور 39 جولائی 2008 کی آدھی رات چیکھ نے چلانے کی آوازیں گونجی تا پر توڑ گولیوں کی آواز پورا گاؤں تھر رہا اٹھا اندہ دھن گولیوں کی آواز کے بیچ ایک پریوار کی چیخے دب کر رہ گئیں جس کسی نے گولی کی آواز سنی وہ اپنے گھروں میں دوبک گئے اور جس کسی نے ویروت کا سور اونچا کیا اسے جان چھیننے کا ڈر دکھا کر چپ کر آ دیا گیا کسی کی ہیت نہیں ہوئی کہ کوئی ان وحشی درندوں کے خلاف اوف تک کر سکے خبر اسثانیے پولیس کو دی گئی لیکن جب تک پولیس پہنچ تھی تب تک بہت دیر ہو چکی ایک پریوار کا وچناس کر دیا گیا تھا رکت رنجت لاشے نرسنگھار کی بربرتہ بیان کر رہے تھے پچپن سال کے سکبیر سنگھ کی کھیت کے ٹیوبل پر لاش پڑی ملی گھر کی طرف ان کی دھنپتنی باون سال کی سکیم لتا کی لاش بیٹے سور پرتاب اور ابھیشیک کی لاش دونوں بہویں ممتا اور لتا کی لاش اور پوتے چنٹو کی لاش ماں ممتا کے سینے سے لپٹی ملی موقع پر پہنچی پولیس فٹی آنکھوں سے کھونی منجر دیکھتی رہ گئی لیکن سچائی سن کر حیران تھی کی کوئی اپنا ہی پریوار کا ونچناس کیسے کر سکتا ہے مہت جمینی رنجش میں کھونی کہانی گڑی گئی خبروارداد کی صوبے پورے پردیش ہی نہیں بلکہ پورے تیش میں سرخیاں بن کر ہر زبا پر تھی پورا تیش حیران تھا درکتے رشتے کی کھونی کہانی سن کر سگے بھائی سمیت اس کے پریوار کا کھون پانی کی طرح بہایا کاتل بھائی کب تک پولیس سے بھاگتا فیرتا آخرکار سکھویر سنگھ کا کاتل بھائی رڑویر تبوچا گیا جسے سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا آدالت کی کاروائی شروع ہوئی تاریخ تاریخ دیکھتے ہی دیکھتے آٹھ سال گزر گئے لیکن جو فیصلہ آیا وہاں کاتل رڑویر کو سجائے موت کی سجا ملے یہ ہمارا بلن سہر کا بہت جگھنے ہتھیا کرنا تھا بہت ہائی لائٹ کیس تھا براری کانٹ کے نام سے اس میں رنویر نے اپنے پریوار کے سات لوگوں کے ہتھیا کی تھی جس میں ان کا بھائی سکویر ان کی بھاوی اور ان کے دونوں بھتیجے اور دونوں بھتیجوں کی پتنیاں اور ایک دو ورس کا بچہ چھک ہوتا سات لوگوں کے ہتھیا کی تھی جس میں نیال لینے نے فانسی کی سجا بہت چرچت براری نرسنہار کانٹ کو آٹھ سال گزر چکے تھے ہر کسی کی آس اس ویسلے پٹکی تھی جہاں رنویر نے اپنے پھائی سکویر کے پریوار کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جہاں رنویر کا ناوالک بیٹا بھی اس خونی کھیل کا حصہ بنا لیکن اس نرسنہار کی سب سے دل دہلانے والی سچائی تو یہ بھی ہے کہ ماسوم چنٹو سمیت دھرتی پر آنے والے انش کو مٹا دیا گیا دونوں بہوئے گروتی تھی جن پر رہم نہیں کھایا گیا فول سے ماسوم چنٹو کے پیٹ میں گولیاں اتار دی گئے اب ذرا اس رات کی درامی سچائی پر گوھر کریں بارداد کی ریپورٹ سب سے پہلے رنویر اور سکویر کے بھائی مانویر نے دنچ کرائی زمینی رنجش میں ہوئے نرسنہار کی چھانوین کے بعد رنویر اور اس کی بیوی کو جیل بھیج دیا آر اوپی ناوالک بیٹے کو بالصدار گرہ بھیجا پولیسیاں تحقیقات میں مانویر کی بھومکا پر شک ہوا تو اسے بھی ارسٹ کر لیا گیا ٹرائل کے دوران دیویندری اور مانویر کو زمانت ملی وارداد کا ماسٹر مائنڈ اس وقت بھی جیل میں تھا آٹھ سال بار کوٹ نے اپنا فیصلہ سنایا بارہ گواہوں کے بیان کے مدد نظر کوٹ نے فیصلہ سنایا اے ڈی جی سنیل کمار کی کوٹ میں نرسنہار کے مکھے آروپی کو فاسی کی سزا سنائی گئی رڈویر کی بیوی دیویندری اور بھائی منویر پر آروپ سابط نہیں ہوئے وارداد کے سمیں آروپی رڈویر کا بیٹا ارون بھی سولہ سال کا تھا آروپی بیٹے کا ماملہ جووینائل کوٹ میں وچار دین ہے کوٹ کے فیصلے کے بعد جب فاسی کی سزا کو لے کر بے گیرث رڈویر سے سوال کیے گئے تو اس نے میڈیا کے سامنے خود کو بے گسور بتایا کہ اسے پس آیا گیا لیکن آٹھ سال تک چلے ایک عدالتی کاروائی کے بیچ رڈویر کے سامنے بارہ گواہ ایسے تھے جنہوں نے نرسنہار کی اس ڈرابی سچائی کا سکر کیا کہ قاتل رڈویر نے زمینی آدعوت میں ماسوم پچے سمیت پورے پریوار پر کو مار ڈالا خلالت ہوئی ہے کیا بھاس بجے تھے کیا بجے تھے آپ کے اپنا کیا بجے بنا آپ کا جو بچے بجے کہا جھونٹا کیسے لگایا گیا آگے جاؤ گیا آجے کیوں ہی آئیں گے سیتا کو بناواس ملا تھا آجنی پرکشا کے بعد کیا سچا ملا تھا اچھا سچا بناواس دیا گیا بچے بھی جنگل میں پیدا کہ یہ بات میت کے پاس کیا وہ ستریا گیا تھا اپنا ہی بھائی اس نرسنگھار کا وادی تھا جس کی بھومی کا پر شک ہوا تو اسے بھی ارسٹ کیا گیا لیکن کورٹ کا صدھانت ہے کہ سو گنہگار پچ جائیں کسی ایک بے قصور کو سزا نہیں ہونی چاہیے اور عدالتی کاروائی کی گھڑیاں گزرتے گزرتے آٹھ سال گزرے تو صحیح لیکن فیصلے کی کھڑی آئے تو قاتل رڑویر خود کے کیے گناہوں کو بے بنیاد قرار دینے لگا لیکن سس تو وہی تھا جو کورٹ کے سامنے تھے نرسنگھار کی وہ ٹراب نیران کپل شرما بلن شہر سماجان پلس خوشی کے اس موقع پر بیٹھی آنکھوں سے دور ہوئی جو کسی کی شادی میں شریک ہوئی تھی لیکن گھنونی اس سازش سے انجان تھی جہاں ایک درندہ اس کی عزت پر نظر گڑائے بیٹھا تھا جس نے موبائل سے لڑکی کی اشلیل تصویریں اتاری اور وارسپ پر وائرل کر دی نتیجہ عزت نگر میں عزت کا جنازہ نکلا پریلی کے تھانہ عزت نگر میں عزت کا جنازہ نکلا تو ہمارے سمواددادہ نے موقع وارداد کا رکھ کیا جہاں ایک پریوار ہی نہیں بلکہ علاقہ اس گھنونی وارداد سے شرمندہ تھا جہاں ایک بیٹی بے وقت موت کا نیوالہ بنی جس کی ذمہ دار وہ خود نہیں تھی بلکہ اسے موت کے لیے اکسایا گیا بریلی کے مڑیا احمد نگر میں کھر چھار سے پریشان ہو کر ایک چھاترہ نے فاسی لگا کر آتھ ہتیا کر لی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسی گاؤں میں موجود ہیں اور یہ سامنے الہ گھر اسی چھاترہ کا ہے جو لڑکہ ہے وہ پڑوس کا ہی رہنے والا ہے وہ آئے دن اس کو پریشان کرتا تھا اور اس نے اس کی اصلیل فوٹو کھیٹ کر وارسپ پر سوسل میڈیا پر وائرل کر دی تھی جب اس کی جانکاری اس چھاترہ کو ہوئی تو اس نے شرم کے ہمارے آج صبح فاسی لگا لی ہے گاؤں میں پورے ماتم پشرا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی گھرامی لوگ ہیں رشتے دار ہیں پرجن ہیں پڑوس کے لوگ ہیں یہ سبھی پریشان ہیں کیونکہ گاؤں میں جس طریقے کی باردات ہوئی ہے ایسی باردات آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی لڑکی بی اے کی چھاترہ تھی تمام یہاں پر لوگ موجود ہیں کیا ہوا ہے آج کیا ہوا ہے آپ پر فاسی لگا لی ہے آج میڈیا کی چہل قدمی دیکھ پورا علاقہ اپنے گھروں کی تہلیز لانگ باہر امڑا ہے کوئی حیران نظروں سے میڈیا کی باتیں سن رہا ہے تو اس شرمناک ماملے کا گواہ ہے کیا گزرتی ہوگی کسی پریوار پر جب ان کی بیٹی کی عزت نلام ہوئی ہو جب ان کی پرتیشتہ پر بدنامی کے کیچڑ اچھا لے گئے ہو انجام سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ عزت نگر کی اس بیٹی نے عزت کی خاطر خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا گھر میں فاسی لگا کر جان دے دی اپنی ماں کو تڑپنے پر مجبور کر دیا آخر کیا ہوا تھا اس ماں کی بیٹی کے ساتھ مردہو میری لڑکی اس وقت دن مر جاتی لیکن ہم لوگوں کو پتا نہ لگی با کے پاپا کو کل پتا لگی لوگوں نے باہت تانے دیدہ کے مار کے چھوڑی میری لڑکی کچھ نہ ہو میرے لڑک کچھ نہ بتا نو تاریخ کو ہم لوگ گھر پہ نہیں دے میری لڑکی اسے چاہب انبائی جبریہ سے نسا دا میری ساس کو میری لڑکی کو نسا کر کے تو میری لڑکی کی جندگی پر بات کر کے مار کے چھوڑی ہاتھ جوڑ کر کڑی در کڑی بیٹی کے ساتھ ہوئی منمانی کی کہانی ساجہ کرتی یہ ماں میڈیا سے گوہار لگا رہی ہے کہ جس ترندے پڑوسی نے ان کی بیٹی کو خود خوشی کے لیے مجبور کیا اسے ایسی سزا ملے کہ ہر ترندہ ایک لڑکی کے جذباتوں سے کھلنے سے پہلے سو مرتبہ سوچے سن کر ہمیں بھی شرمندگی ہوئی کہ چھاترہ اپنی اشلیل تصویر کو لے کر پریشان تھی جسے اس وقت کیمرے میں قید کیا گیا جب چھاترہ اپنے پریوار کی گہر حاضری میں کسی کی شادی میں گئی ہوئی تھی دیدی گئی تھی یہ سام کو آگئی تھی ان کا بھائی تھا جو لڑکے تھے جو ساتھ میں ان نے کچھ اسے کھلایا تھا نسی کی چیز بہاں سے اپنے سالتو لے کر آگئے جے پھر گھر پہ اس کے فوٹو اٹھو کھی چھے غلط پھر بلیکمیل کیا اسے بہن پوجہ کی موت سے بھائی پر صدمہ حاوی ہے جو جانتا ہے کہ اس کی بہن نے کیوں خودکشی کا راستہ چنا ادھر ماں کا رو رو کر حال بحال ہے یقین نہیں ہو رہا کہ آج اس پریوار کی دولاری اس جہاں سے رخصت ہو گئی لیکن سچ کو کوئی نکار نہیں سکتا ہے کتنی گرگڑائی تھی پوجہ جب اسے خود کی گھنونی تصویر کی خبر لگی تھی پڑوس میں رہنے والے درندے کی دہلیس پر پہنچ پوجہ نے کتنی منتیں کی تھی کہ کسی طرح اس کی تصویر کو ڈیلیٹ کر دیا جائے لیکن درندہ تو اپنی منمانی پر آڑا تھا جس نے چند پیسوں میں لڑکی کی اشکیل تصویروں کا سودہ کیا پورے علاقے میں تصویر کو وائرل کیا اور جس دن پوجہ سچائی سے واقف ہوئی کسی سے کوئی شکایت نہ کر سکی بس اس جہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا یہ ہوگا تھا لڑکی کا جو فوڈو منتب لیا تھا لڑکی نوہ تاریخ کے سادیم گئی تھی تو لڑکی سادیم ہے وہاں جانے بعد تو بہیہ 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 کہتی ہے اس لڑکے سے تو اس لڑکے نے لاکے بہت کچھ کھلا کے سے اور فوڈو اس کی گندے نکل ننگے فوڈو نکال لیا ننگے فوڈو نکال لیا اسے بلیک مین کرتا تھا اس نے کئی بار گڑھا گڑھا بولا اور پھر بھی وہ نہیں آنا نو جولائی کو گزرے کافی وقت نکل چکا ہے لیکن جس پلاننگ کے تحت پڑوسی لڑکے نے اپنے سادھیوں کے ساتھ مل کر گھنونی ساجس رچی وہیں لڑکی انہونی کی آہت بھاپ نہ سکی درندوں نے چائے میں نشیلہ پدارف ملا کر پلایا پھر لڑکی کے تن سے کپڑے ہٹا کر اس کی اصفیر تصویریں کھیجی اس میں یہ مڑیا احمد نگر کا معاملہ ہے اس نے پڑوس کے دو لڑکوں کے خلاف فائر دی کہ یہ لڑکے اس کی لڑکی کو پرشان کرتے تھے اور اس کا اشلیل فوٹو انہوں نے کھیج کر رکھا تھا جس کو کہ وٹسائپ پر سرکلیٹ کر رہے تھے اسی سے آہت ہو کر اس کی لڑکی نے یہ کدم اٹھایا ہے اور جو جانکاری پرابت ہوئی اس میں یہ بات ستھ پائی جا رہی ہے کہ وٹسائپ پر سرکلیٹ ہوا ہے کہ لوگوں نے اس کو سرکلیٹ کیا ہے کچھ لوگوں نے پرنٹ آؤٹس بھی نکال رہے ہیں تو اس میں ایویٹمنٹ ٹو سرکلیٹ کا کیس کیا گیا ہے اور جیسی یہ وٹسائپ پر ہم لوگوں مل جاتا ہے تو آئی ٹی ایکٹ کے انترکر بھی کاروائی کی جائے گی اور اب تک کی جانکاری گانو ساری یہ جو آروپیاں بھاگے ہوئے ہیں ان کے لئے ٹیم میں لگائے گئے ہیں کوئی رفتار کیا جائے گا کیونکہ یہ بہت ہی سنسٹیب میٹر ہے وٹسائپ پر وائرل ہو رہی تصویریں جیسے جیسے ستھانیے لوگوں تک پہنچیں اتفاق سے وہ تصویر پوجہ کے پتا کی آنکھوں سے ہو کر گجیں جسے دیکھ پوجہ کے پتا نے اپنے گھر کا رکھ کیا یہ جاننے کا پریاس کیا کہ پوجہ نے اپنے پریوار سے اپنے پتا سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی لیکن شرم سے شرمندہ پوجہ موت کو کلے لگا چکی اپنے جو لوگ ہیں پریشان ہیں لوگ یہاں پر چھوٹی لڑکی نے فاسی لگائی ہے اس کے بعد یہاں پر موقع پر پولیس پہچی ہے اور پولیس نے سب کپنچلامہ پر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور جو آروپی ہیں میں دکھا سکتا ہوں یہ سامنے آلا گھر یہ آروپیوں کا گھر ہے یہاں سے جتنے بھی لوگ ہیں گھر کے سبھی لوگ فرار ہو گئے ہیں چھوٹی گاؤں کے لوگوں میں کافی آکروس ہے جس بجے سے اس سب کے سب فرار ہو گئے ہیں پولیس لگاتار ٹی میں گھٹھت کر دی گئی ہیں آروپیوں کی دھر پکڑ کے لیے انوک مارمشرا بر ایلیس سماکہ پلیس کیا تنتر منتر اور سموہن سے کسی بیماری کا سمادھان ہو سکتا ہے یقیناً آپ کہیں گے یہ تو آستھا کا وشہ ہے لیکن جب کوئی آپ کے آستھا پر چوٹ کرے تب آپ کیا کہیں گے ایسے ہی بابا کا بھانڈا فوڑ ہوا ہے جو آستھا کے نام پر محلہ بھکتوں کی آبرو پر وار کرتا تھا بھگوان کے نام پر ڈھو پوجہ کے نام پر مہا باپ لوگوں کی آستھا کے ساتھ کھلوار کرنے والے ڈھونگی باباوں کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا بہرائی ستھانے میں بھی ایک ڈھونگی تانترین کا پردہ فاش ہوا ہے جو دھرم کا چولہ اوڑ کر مہا باپ کرتا تھا یہ ڈھونگی تانترین لوگوں کے سامنے بڑے بڑے دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس ہر مرض کی دعویٰ ہے اس کی منتیں سیدھے بھگوان تک پہنچتی ہیں اور بابا کے پاس آنے والے سبھی لوگوں کا ادھار ہو جاتا ہے لوگ اپنے دکھڑے لے کر آتے ہیں اور خوشی خوشی اس کے در سے واپس جاتے ہیں نہ جانے کتنے دعویٰ کرنے والے یہ تانترین آج سلاکھوں کے پیچھے ہیں اور اس بابا کا جرم ہے بلاتکار یقیناً ہمارا یہ دعویٰ سن کر آپ دنگ ہوئے ہوں گے کہ ہم نے کس بنا پر تانترین بابا کو بلاتکاری قرار دیا تو یہ الزام ہمارے نہیں بلکہ دھونگی بابا کی شرن میں آئے ان بھکتوں کا ہے جو آج خود کو ٹھگا محسوس کر رہے ہیں کیونکہ محلہ بھکتوں کی حصت سے کھلوار ہوا ہے ان کی آبروپ پر دھونگی تانترین بابا نے ہیوانیت کے پنجے گڑائے ہیں گئی اور اس کو بیمار تھی اس کے پتی نے کوئی باہر بھیج دیا اور اس کو روک کر کے پہلا کے ساتھ براچار کیا یہ ایک ہی سن بابا کوئی گرپکاری ہم لوگوں نے کر لی ہے بلاتکار کا مقدمہ لکھا گیا ہے اور اس کو گرپکار کر کے جیل بھیجا جا رہا ہے بہت ہی دشت پرکٹ کا یہ بابا ہے اس کے پہلے ہتیا کے معاملے میں بھی جیل جا چکا ہے اور اس کو بھی کروئی کر کے اس کے خلاف مادانی کروئی کی جا رہے ہیں اور بہت ہی اس کے برد نمک کروئی کیا جائے گا بہرائی جلے کے تھانہ ریسیا علاقے کے رہنے والے اس دھونگی تانترین کا نام ہے کشن گاؤں سے باہر بھی اس کے چرچے ہیں جو دعویٰ کرتا تھا جو اپنے تنت منتر کا سوانگ رج کر محلاؤں کی عزت آبرو پر اپنی نظر رکھتا تھا کلیوک کے کشن کی کالی دنیا میں جانے سے پہلے بھولی بھالی محلاؤں کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ جس مرز کے لئے تانترین کے پاس جا رہی ہے وہاں اس مرز کا علاج نہیں حیوانیت ہوتی ہے پتا نہیں کتنی محلائیں اس کالی دنیا میں تانترین کے حوص کا نیوالا بنی ہیں لوک لاج کے قرن کبھی اس دھونگی بابا کا پردہ پاش نہیں ہوا لیکن تمپتی کی ہمت کی داگ دینی ہوگی جس کے قارن اس دھونگی کا پردہ پاش ہوا اور آج یہ دھونگی تانترین سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا اپنا ایک بالیا گناہ قبول رہا فرے بھی تانتری کو خود کے گناہوں پر پستاوا ہے لیکن اس پستاوے سے کیا کیا اس وشواس پر لگے زخم بھر جائیں گے یقینا نہیں کبن نصیحت ان تمام بھکتوں کے لیے جو اندھوشواس کی کھائی میں خود کسی تانترین کے بہکاوے میں آتے ہیں اور جب سمجھ سے پرے گھنونی حرکت سے ان کا سامنا ہوتا ہے تو خود کو تھگا محسوس کرتے ہیں تانترمند جھاڑ فوق کا سوانگ رچنے والے اندھوشواس میں اندھے بھکتوں کے بھکتی کا فائدہ اٹھاتے ہیں ساپ دھان رہے سرکشت رہے آجائش شرما بہرائیچ سماچار پلس